بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے اس میں کچھ ٹپس بھی ہیں جو آپ کو بہت کام آئیں گی تو انشاءاللہ آپ جب یہ ربڑی بنائیں گے دیفرنٹ سٹائل کے اس میں میں نے کیا چیز ایڈ کرنی ایک ڈیفرنٹ تو آپ کو بہت اچھی لگے گی ابھی جو چیزیں میں اس میں یوز کر رہی ہوں وہ ہیں فور ٹیبسپون میں نے اس میں آلمنٹ کا پاورڈر لیا ہے یہ میں نے اچھی طرح اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے باداموں کو اور اس کے بعد تین � دکوب ڈرائے ملک کوщеیں گیاں لیا ہیں آدھا کب میں نے اس میں ہو گر لی ہے اور کچھ بادام لیاں ملک کوشکہ لیاں باردام ٹپس پس اس میں اس Chile کو زیادر لیا ہے بڑا سپوس میں عبادت بھی روڑنٹ 베اند اگلے کے لاشتیارنپوری باتف κرعوں abrupt در مائی کیو supre لوٹوں نے قciąبل کے ٹی بیا willkommen کے ر排 اینnel بتا کے جی آیسر سے اتھانیا ہے خود میرے لوڈ ٹی سپورٹشکہوں اور طرح گی لیا ہے اس میں پی سپوس ری چھوڑ تام پ وڈ وان ت ایک کلو دودھ میں ساری چیزیں یوز کروں گی لیکن اس میں کیا ڈیفرینٹ کرنا ہے وہ آپ کو میرے پوری ویڈیو آئند تک دیکھنی ہوگی 1.5 کلو دودھ میں نے لیا ہے وہ میں نے چولے پر رکھ دیا ہوا ہے اور اب اس میں جو چیزیں ایڈ کروں گی پہلے سب سے میں اس میں گرین الائچی کا پورڈر اور جو زافران تھا وہ ایڈ کروں گی اس میں یہ دونوں چیزیں اس میں فلیور دینے کے لیے ہیں اس میں خشبو دینے کے لیے ہیں اس میں زافران کا فلیور بہت اچھا ہے گا گرین الائچی اور زافران کی خشبو بہت اچھی آئے گے اور ساتھ ہی میں پورڈر ایڈ کر دوں گی پورڈر ملک جو ہے یہ 3 ٹی بل سپون ہے یہ بھی ایڈ کر دوں گی اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے لمس نہ بنے اس میں اب یہ دودھ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے اس میں پورڈر ملک الائچی اور زافران جو تھا ایڈ کر دیا ہوا ہے اب اس میں میں جو بادام گرائن کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اور انہیں اچھے سے پکنے دوں گے جب یہ ہمارا ہاف کونٹیٹی میں ہو جائے گا ہاف ہو جائے گا تو اس میں ہم دوسری چیزیں ایڈ کریں گے اب اس میں نے جو اس کا فلیم تھا وہ ہلکا کر دیا اور یہ ہلکی فلیم پر پکتا رہیا تقریبا یہ ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائف منٹ اپ ہی ہے اس کو کونے میں لگیں گے اس کو پکنے میں لگیں گے اور دودھ ہمارا بوائل ربڑی کا دودھ بوائل ہو رہا تو اتنی دیر میں ہم رس ملائی کے لیے جو ڈو ہے وہ بنا لیں گے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے اس کے لئے میں ایک کپ میں نے ڈرائی ملک لیا ہے میں نے نیڈو کا ملک یوز کی ہے کیونکہ میں یہی یوز کرتی ہوں ایک کپ میں نے یہ لیا ہے اور اس میں میں ڈیوز کروں گی یہ ہے میدہ سیمپل پلین فلور جوتا ہے وہ ہے وہ یہ دو ٹیبل سپون ہے اس میں دو ٹیبل سپون یہ میں اٹ کروں گی اور یہ بیکنگ پوڑر ہے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پوڑر بیکنگ پوڑر بیکنگ پوڑر ون لیول ٹی سپون ہے یہ اور ایک انڈا اس میں ہم نے یوز کرنا ہے اور دو ٹیبل سپون اس میں گھی کے جائیں گے پہلے میں گھی اس میں ایڈ کر دوں گی دو ٹیبل سپون ہی ایڈ کروں گی ایڈ کر کے میں سے اچھے سے مکس کروں گی اور انڈا میں نے ایک لیا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انڈا چھوٹا ہے تو آپ کا ایک انڈا پورا یوز ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ایک انڈا پورا یوز ہو جاتا اور کبھی ایک میں سے بچ بھی جاتا ہے یہ انڈے پہ ڈبین کرتا ہے انڈے کی سائز پہ یہ سارے ڈرائے انگریڈینٹس اور گھی کو میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیا اب انڈا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایک کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر کے ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں انڈے میں سے بچ گیا کیونکہ میرے پاس جو انڈا تھا وہ وہ سائز کا تھا اور اس میں سے تھوڑا سا اگر میڈیم سائز ہے اور سمال سائز ہے تو وہ انڈے کی سائز پہ بہنے تو یہ بچ گیا۔ انڈا تکریباً ایک ٹیبل سپون بچ گیا انڈا اور یہ ہماری ڈو بھی تیار ہو گئی اگر آپ کی ڈو پتلی ہو گئی ہے تو اس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اب میں ان کے چھوڑے چھوڑے بال بنا لوں گی ہاتھ کو پہلے آئل سے اچھی طرح گریز کر لوں گی تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اسے ہاتھیلی پیرا کے ایسے کر کے پرس اور پھر یہ تو بڑا سائز اس کو سائز بے شاک چھوٹا سائز جتنے چھوٹے سائز کا بال ہوگا اتنے زیادہ اچھا یہ اس کے اندر سے ببل اس کی ہوا نکل جائے پھر اس کو ایسے اور اس کے اندر کوئی بھی سکریچ نہ ہو یہ دیکھیں کسی بھی شیب میں آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح میں اس کے بہت سارے بال بنا لوں گی کتنے بال بنتے ہیں تقریباً بارہ سے تیرہ بال ایک کپ میں بن جاتے ہیں اور اب یہ دودھ کافی بوائل ہو چکا ہے تقریباً یا آدھا تو نہیں ہوا لیکن وان تھرڈ اس کا ڈرائے ہو گیا اب اس میں ہم نے ایڈ کریں گے شوگر آدھا کبڑ شوگر ہم نے رکھی ہوئے ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اور دیکھیں اسے کلر چینج ہو چکا ہے زافران کی وجہ سے کچھ دودھ ڈرائے ہو رہا ہے تو ڈرائے ہونے سے بھی اس کا کلر چینج ہے اور ساتھ اسے ہم ایڈ کر دیں گے جو کسٹڈ ہم نے رکھا ہوا تھا ہم نے دودھ کے اندر دودھ کے اندر کر کے اور اس کو ایڈ کر دینا اگر کون فلور ہے آپ کے پاس وہ بیسٹ ہے وہ آپ ایڈ کریں اس کو مکس کریں اچھے سی اب یہ رس ملائی جو میں نے بنائی تھی تقریبا یہ ٹویل ٹو ٹھرٹین رس ملائیاں ہیں جو میں نے بنائی ہے تقریبا یہ اب ہم ایک ایک کر کے سمیٹ کر دیں گے اور آنچ ہم اس وقت اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم فلیم ہے اس کا فلیم آپ نے جب رس ملائیاں ڈالیں تو اس سے پہلے ہی میڈیم کر دینا ہے اور اس کو اب اپنے ڈھاک دیں گے ہلانا نہیں ہے آپ نے اس کو ڈھاک کے رکھ دینا ہے تقریبا دو تین منٹ اس کو ایسی رہنے دینا ہے ڈھاک کے اب دو منٹ ہو گئے ہیں یہ یہ دیکھئیے اب خودی اسی میں یہ دو تین منٹ پھر اسے دوبارہ سے ڈھکن تک ایبن پانچ منٹ تک ہم اسے جو درمیانی آنچہ اس پہ یہ ڈھکن اٹھا کے اس کو کوک کرتے رہیں گے ایک دفعہ اٹھائیں گے پھر اسے رکھیں گے پھر جب اس کا دودھ اوپر اوبل کے آئے گا پھر اس کا ڈھکن اٹھا کے پھر اس کو دوبارہ سے ڈھک کے رکھ دیں گے ابھی دو منٹ پھر پڑا رہ گئے اور ابھی دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں چولہ بند کر دوں گی اور دو منٹ تک اس کا ڈھکن پڑا رہ گئے یہ ایسی ڈھکن کے اندر اس اسٹیم کے اندر جو تھوڑی سو ان میں اگر وہ اندر سے کچھی ہیں یا اگر اس ملائیاں تو وہ پک جائیں اب اس کا ڈھکن اٹھانے سے پہلے میں ڈھکن اٹھانے سے پہلے اس کی فلیم کو بند کر دوں اب یہ دو منٹ تک ایسے ہی رہ گئے اور ابھی میں اسے ڈیش آٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ربڑی رسملائی ریڈی ہو گئی ہے یہ بہت ہی مزیکی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور جب بھی آپ بنائیں گے آپ کی دعوتوں کی شان بڑھ جائے گی یہ بہت ہی مزیکی ہے یہ ڈیزرٹ آسم ہے اس میں جو رسملائی ڈالی ہے وہ تو اپنی جگہ بھی ہے یہ اچھی لیکن جو اس کا ربڑی کے ساتھ اس کا فلیور آتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ اگر رسملائی والاپ نہیں پسند کرتے تو آپ خالی ربڑی بنا کے بھی یہ اپنے بچوں کو اپنے لئے یہ ہیلڈی بھی بہت ہے کیونکہ اس میں آلمنڈ پاورڈر ڈالا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بہت ہیلڈی ہے تو آپ خالی ربڑی بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ربڑی رسملائی پسند ہے تو آپ اس میں رسملائی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میرے اپنی تقنیق ہے کہ میں اس میں جو دودھ بناتی ہوں وہ اس میں بناتی ہوں ربڑی والا اور پھر اس میں رسملائی کے بال بنا کے ڈالتی ہوں تو یہ ربڑی رسملائی جیسے ربڑی فالودہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ربڑی رسملائی بہت ہی یمی ہوتی ہے اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ نے اس طریقے سے بنائی ہے چینج سٹائل سے تو کیسی بنائی ہے thank you for watching my video میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو بیل کے بٹن کو بھی ضرور پرس کیجئے گا thank you for watching اللہ حافظ